اسلام علیکم امید کرتے ہیں آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے گھر شادو آباد سکیں آمین تو آج عید کا سیکنڈ اے تھا تو میں اٹھ چکی تھی اور میں نے اپنے کیچن تو میرا رہا ہے رات میں صاف ہوتا ہے نیڈن کلین ہوتا ہے اور دودھ بھوئی میں نے کر لیا تھا ساتھ میں نے کر جخنی بھی رکھ دی تھی جخنی میں نے پتیلی میں رکھی تھی کیونکہ وہ مجھے ایسا ہی سپکت کے پتی جو مزہ آتا ہے وہ پیچھ پوکر میں جخنی کا مزہ نہیں آتا اور میں نے چہنے چاول بھی پکو دیئے تھے اور جخنی بھی تیار ہو گئی تھی ماشاءاللہ اور میں نے بچوں کو کہا جب آپ بوک لگے گی آپ مجھے بتا دینا تو میں پھر کھانا تیار کر دوں گی بچوں نے بھی کبرے پہنے تھے تیار ہونا تھا دوپہر میں گرمی بہت زیادہ تھی وہ کہہ رہے تھے دوپہر میں محمد تیار نہیں ہونا بہت زیادہ گرمی ہے اندر وہ کلے چڑھا کے رام سے بیٹھے ہو گئی تھے یہ گوشت پر یہی کام ہوتا ہے گوشت صاف کر لیں بس یہ کر لیں بنا لیں بنو لیں تو میں نے ساتھ ہی گوشت کو دھو کہ ٹوکری میں رکھا صاف ہو گیا تھا پھر میں نے پلاو بنانے کی تیاری شروع کر دی لسن ازر کا پیس میں نے ڈال کے گوشت کو ساتھ ڈال کے میں نے اچھے سے فرائی کیا فرائی کرنے کے بعد میں نے ہر میٹوں کو چاپ کیا وہ میں نے ڈالی اور بہت مزیگا یہ پلاو بنا آپ بھی ٹیسٹ کیجئے گا یخنی میں نے ڈال دی اس کے علاوہ پانی کی ضرورت نہیں پری کیونکہ ماشاءاللہ یخنی تھی وہ ہی میں نے ڈال دی اور پھر میں نے اس میں زردہ رنگ اٹ کیا نمک کو وغیرہ چیک کیا ماشاءاللہ پلاو بہت ہی مزیگا بنا تھا اس کے علاوہ میں نے ڈرم سٹک کو کل کا مسالہ لگا کے رکھا ہوا تھا چکن کی ڈرم سٹک کو پھر میں نے ڈرم سٹک کو کل کا مسالہ تو بہت ہی مزیگا ہی بنا اور چاولوں کا دم ہو جکا تھا یہ ماشاءاللہ چاول تیار ہو چکے تھے اور پھر میں نے ڈرم سٹک کو میں نے دے گئے اندر نمک کل مش لگا کے کوٹنگ کر کے میں نے ان کو فرائی کیا زنگر کی طرح ماشاءاللہ بہت ہی مزیگا آیا یہ چکن کھانے کا بھی چکن اتنا اچھا سا فرائی ہو چکا تھا چاول میں نے دم کو ان کو پھول لیا تھا ماشاءاللہ بہت اچھا کھانا کیار ہوا تھا یہ دیکھیں چکن کے ڈرم سٹک نکل چکے ہیں چھے تھے دو میں نے ہورڈ بھی اس میں ڈال دیا ماشاءاللہ بہت اچھے ڈرم سٹک کیار ہوئی تھی تو یہ دیکھیں چاول بھی میں نے پلیٹ میں ڈال دیا دستخوان لگ چکا تھا ماشاءاللہ یہ ہی ہوتا ہے یہ دوسرے دن پہلے دن کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے ماشاءاللہ یہ میری چھوٹی بیٹی تھی اور یہ رام سے بیٹی تھی کھانا کھانے لگتی اس کے میں نے کہا سہائے تو اس نے ہائے کیا یہ مسکان تھی اور یہ جنہ تھی اور جو سب سے پہلے آپ نے دیکھیا وہ میری آئے تھی ماشاءاللہ کھانا کھانے کا ہمیں بہت مزا آیا ہم سب نے ملکے کھانا کھایا اور اس کے بعد ہم لوگوں نے آئسکرم کھائی کیونکہ آئسکرم نہ ہو تو کھانا پورا ہی نہیں ہوتا پھر ہم لوگوں نے آئسکرم کھائی ہم لوگوں نے آئسکرم کھائی ہم لوگوں نے چکلیٹ میں آئسکرم ہوا ہم لوگوں نے آئسکرم کھانے ہیں پھر ہم لوگوں نے آئسکرم کھائی میں دہلیکس پھلوگ میں اللہ حافظ